السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین والتابعین لہم باحسان الیوم الدین اما بعد الحمدلثناء اور صلاة والسلام کے بعد تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا اس سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی کہ اس کے کلام پاک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ نے اپنا وقت نکالا اللہ رب العالمین ہماری اس قربانی کو کیونکہ آج کے دور میں اور ہمیشہ سے سب سے بڑا قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ہے وقت تو ہم نے اس کے لیے وقت نکالا تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اور اب تک جاری رکھا ہوا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور آئندہ بھی اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق بخشے اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق بخشے اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے نوازے الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ قیامہ کا آغاز کیا تھا اور شروع کی پندرہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے قرآن و حدیث اور صلف صالحین کے منحج کی روشنی میں جانا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع میں تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی قیامت کے دن کی اور ملامت کرنے والے نفس کی اس بات پر کہ وہ انسان کو ضرور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور اس کا حساب کتاب لے گا اور اس کو اس کے کیے کی جزا یا سزا دے گا اور جو لوگ شک اور شبہ میں گرفتار ہیں یا انکار کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس بات پر قادر ہے اور صرف اسی پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کی جو شکل و صورت اور جو تخلیق اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے بے این ہی اسی تخلیق پر آخرت میں اس کو دوبارہ زندہ کرے اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ آخرت قائم ہوگی اور وہ برحق ہے یہ ثابت ہو چکی ہے اس کی نزدیک اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو ضرور مانتا ہے لیکن اس لیے وہ عملی طور پر اس کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ وہ گناہ والی زندگی اور برائی اور نافرمانی سے بھرپور زندگی یوں ہی گزارتا رہے اور وہ اپنے آپ کو دین اور شریعت کا پامند نہیں کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں اور قیامت قائم ہی نہیں ہوگی ہمارے زام کے مطابق لہذا کیا اس کی فکر کرنا کیا اس کی تیاری کرنا اور یوں ہی ہم زندگی کو موج اور مستی کے ساتھ غفلت کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ گزاریں گے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح کا انسان جو انکاری ہے آخرت کا وہ مزاق اڑاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ قیامت جب آئے گی تو اس کے اس طرح کے مناظر ہوں گے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی اور سورج اور چاند سب بے نور ہو جائیں گے اور انسان خوف کے مارے ادھہ ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا کہیں نہیں فرار اختیار کر پائے گا اس لیے کہ رب کے پاس تمام لوگوں کو بہرحال جمع ہونا ہے اس کی عدالت میں پیشی دینی ہے حساب کتاب اسے دینا ہی پڑے گا اس دن انسان کو اس کے ہر عمل کے بارے میں نہیں کیا حالانکہ وہ کر سکتا تھا بتایا جائے گا حالانکہ انسان ان عامال کو خود بخود بخوبی جانتا رہا ہوگا لیکن عدالت کا جو قانون ہیں اور اللہ رب العالمین حجت قائم کرنے کے لیے ایسا کرے گا انسان کی یہ عادت میں سے ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو اپنی کوتاہیوں کو اپنی غلطیوں کو جاننے کے باوجود اقرار نہیں کرتا ہے اعتراف نہیں کرتا ہے اور احساس ندامت نہیں کرتا ہے بلکہ الٹا اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے بیجہ تاوینے کرتا ہے صفائی پیش کرتا ہے اور لڑتا جھگڑتا ہے اور مختلف بہانے بناتا ہے آخرت میں یہ سب اسے کوئی کام نہیں آئے گا اس لیے کہ خود اس کے جسم کے آزا اور جواری اس کے خلاف دعا ہی دیں گے آج کا در شروع ہوگا سورہ قیامہ کی آیت نمبر سولہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ لا تحرک بہی لسانک حرکت نہ دیں آپ اپنی زبان کو قرآن کے نازل ہوتے وقت تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں لتعجل بہی تاکہ آپ جلدی کریں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اپنے رسول محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو حضرت جبریل جو وحی کے فرشتے ہیں جب وہ وحی لے کر آئیں تو آپ جلدی نہ کریں آپ سبر سے کام لیں اجلت سے کام نہ لیں اس لیے کہ صحیح روایتوں میں اس کے شان نزول میں آیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے اور جب وحی نازل ہوتی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے اس خوف سے کہ کہیں کوئی لفظ آپ بھول نہ جائیں اور یہ فکر آپ کو دامنگیر ہوتی کہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے کہیں اس طریقے پر میں نہ پڑھ پاؤں کوئی فرق نہ آ جائے اس لیے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دھیان پہلے سننے پر لگاتے اور خاموشی کے ساتھ بغور سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ اس فکر میں بھی اس کوشش میں بھی رہتے کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں کوئی چیز رہ نہ جائے کہیں اس طریقے پر میں نہ پڑھ پاؤں بعد میں اس لیے آپ کیا کرتے جبریل علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلاتے حرکت دیتے بار بار پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا تو اس سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کو منع کیا کہ آپ فرشتے کے ساتھ ساتھ قرآن کے نازل ہوتے وقت نہ پڑھیں بلکہ آپ اس وقت خاموش رہیں غور سے سنیں تو اس کے بعد یعنی اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے تھے غور سے سماعات فرماتے تھے جلدی جلدی نہیں کرتے تھے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے اپنا ہوت نہیں لاتے تھے اور بار بار پڑھنے کی کوشش اس وقت نہیں کرتے تھے تو اسی کے بارے میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حرکت نہ دیں آپ اپنی زبان کو نزول وحی کے وقت تاکہ آپ اسے جلدی سے یاد کر لیں یعنی آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا زبان کو حرکت دینے کا اور بار بار پڑھنے کا وحی کو سنتے ہوئے تاکہ آپ جلدی سے یاد کر لیں کوئی چیز بھول نہ جائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مقصد سے کہ آپ جلدی سے یاد کر لیں آپ وحی کے نازل ہوتے وقت اپنی زبان کو حرکت نہ دیں آپ جلدی نہ کریں حرکہ یو حرکو تحریک کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا ہلانا تحریک بہت ہی مشہور لفظ ہے موفمنٹ کو کہتے ہیں آندولن کو کہتے ہیں اور تحریک چلانے والے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کسی کو حرکت ملانا کسی کو جگانا بیدار کرنا کسی کو ہلانا تو اسی سے ہے یہ اسی تحریک سے ہے حرکہ یو حرکو حرک حرکت کرو یہاں ٹریفک پولیس کو آپ سنتے ہوں گے جب کوئی گاڑی راستے پر کھڑی رہتی ہے یا سلو چلتی ہے تو چلاتی رہتی ہے پولیس حرک حرک یعنی حرکت کرو حرکت کرو تو حرک حرکت کرو لا تو حرک یہ نہیں کا سیغہ ہے حرکت مت کرو لسان کا اپنی زبان کو لسان زبان کو کہتے ہیں یہاں پر زبان سے مراد بولنے والی زبان ہے بولی جانے والی زبان نہیں ہے ایک ہوتی ہے زبان جو بولی جاتی ہے لینگوز جس کو کہتے ہیں اس کے لئے لغا کا لفظ آتا ہے لغا اور لسان جو ہے اس کا دونوں معنی ہوتا ہے یہ زبان بھی جو چمڑے کی ہے جس سے بولتے ہیں اور وہ بولی جانے والی زبان لینگوز بھاشا کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر لسان سے مراد کیا ہے یہ زبان ہے جس سے بولی جاتی جس سے آدمی بولتا ہے اور لتعجلہ بھی تاکہ آپ جلدی کریں عجلہ یعجلو کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا عجلہ یعجلو جلدی کرنا عجلت سے ہے یہ تو لاتحرک بھی لسانکا لتعجلہ بھی اے میرے نبی آپ نزول وحی کے وقت اپنی زبان نہ ہی لائیں تاکہ آپ اسے جلدی سے یاد کر لیں یعنی قرآن کو جلدی یاد کر لینے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے انہ علینا جمعہو وقرآنہ انہ علینا جمعہو وقرآنہ بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا انہ علینا انہ بے شک علینا ہمارے اوپر ہے ہمارے ذمہ ہیں یا ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے کیا جمعہو اس کا جمع کرنا یعنی یہ جو وحی نازل ہوتی ہے قرآن کی آیتیں جو نازل ہوتی ہیں اور آپ جن کو یاد کرنے کے مقصد سے آپ جلدی کرتے ہیں زبان کو بہت حرکت دیتے ہیں تو آپ اس کی فکر نہ کریں اپنے آپ کو زحمت نہ دیں آپ خاموشے سے سنیں سبر سے کام لیں غور سے آپ سماعت فرمائیں اس لیے کہ یہ ہمارا کام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وحی کو قرآنی آیتوں کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں آپ کے دل میں جمع کر دیں اس کو اور آپ اس کو یاد کر لیں یہ ہماری طرف سے اس کا انتظام ہے ہم نے ذمہ داری لے رکھے اللہ حب العالمین نے فرمایا قرآن سے مراد یہاں پر کیا ہے اور اس کا پڑھانا یعنی آپ جب سن لیں گے اچھی طرح سے پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا پڑھانا اس وحی کو یہ ہماری ذمہ ہے ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ سننے کے بعد قرآن مجید کو وحی کو ان آیتوں کو ضرور پڑھ پائیں گے اس لیے آپ جلدی نہ کریں تو آپ سے اس کا پڑھوانا یا آپ کو اس کا پڑھانا یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کی سینے میں اسے محفوظ کر دینا اسے جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قراءت کو جاری کر دینا یہ ہمارا ذمہ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآنی آیت کو آپ کی سینے میں جمع کر دیں محفوظ کر دیں تاکہ آپ نوزول وحی کے ختم ہونے کے بعد ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں اور اس کا کوئی حصہ آپ کی یاد داشت سے نہ نکل پائے اور آپ کے ذہن سے محف نہ ہو پائے لہٰذا آپ اس کی فکر نہ کریں اور اپنے آپ کو اس زحمت میں نہ ڈالیں قرآن جو ہے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن یقرآ قرآہ مطلب ہوتا ہے پرنا اسی سے ہے قرآن تو قرآن چونکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے الحمدللہ تو اس لئے قرآن کو قرآن کہتے ہیں ایسی چیز جو پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے تو اسی سے ہے انہا علینا جمعہو وقرآنہ وحی کا جمع کرنا آپ کے سینے میں اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ آیت نمبر اٹھارہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ اس لئے جب ہم اس کی قرآت پوری کر لیں تو پھر آپ اسے پرھ لیا کریں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ تو جب ہم اس کو پرھ لیں جب ہم اس کی قرآت پوری کر لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تو آپ پیروی کریں اس قرآت کی فَاتَّبِعْ تو آپ پیروی کریں اتباع کریں قرآنہ اس کی قرآت کی یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام ان کے ذریعے سے پہلے ہمیں اس کی قرآت پوری کرنے دیں پھر اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے آپ اس کے بعد اس قرآت کی پیروی کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے اس وحی کو پڑھیں یہ اللہ رب العالم نے فرمایا تو تعبیر اس طرح سے کی کہ جب ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں ظاہر سے بات ہے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ وحی کے نزول کا سلسلہ جاری نہیں رہتا تھا بلکہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یہ معاملہ تیہ پاتا تھا تو جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے پڑھ کر سناتے تھے اللہ کا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ ہم جب اس کو پڑھ لیں تو آپ اس کو پڑھیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے فرشتے جبریل علیہ السلام اس کو پڑھ چکیں تو پھر آپ اس کو پڑھیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرشتے جبریل کے ذریعے سے جب ہم اس کی قرات پوری کر لیں اس کے بعد آپ اس کی پیروی کریں اور اس کو پڑھیں جب ہم پوری وحی نازل کر چکے ہیں یعنی ایک مجلس میں جتنے بھی وحی کا نازل ہونا ہوتا تھا تو جب مکمل وحی نازل ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں ایسا نہ ہو کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھیں تو ساتھ میں آپ بھی پڑھا کریں ایسا نہ ہو بلکہ ان کے پڑھنے کے بعد آپ پڑھا کریں اور جس وقت وہ پڑھیں اس وقت آپ خاموش رہا کریں یہاں پر جو کہا کہ فَتَّبِ قُرْآنَ اس قرآت کی آپ پیروی کریں تو پیروی سے مراد اتباع سے مراد صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات جو احکام بیان کیے جائیں ان پر عمل کرنا ان کی اتباع اور پیروی کرنا اور پھر یہ کہ اس کی قرآت بھی اور اس کے احکام اور تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا لوگ اس کو اسی طرح سے پڑھ سکیں اس کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ پہلے آپ سننے جبریل علیہ السلام کے قرآت کو اس کے بعد پھر آپ پڑھا کریں آپ کی سینے میں وہ محفوظ ہو جائے گا آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو جائے گا آپ اس کو بعد میں پڑھیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنائیں پیش کریں تاکہ لوگ بھی اسی طریقے سے پڑھ سکیں حدیثوں میں آیا ہے صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ غور سے سنتے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے آیت نمبر سولہ میں کہا کہ آپ جلدی نہ کریں اور ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا آپ کے ذہن میں نقش کرنا تو آپ جلدی نہ کریں آپ پہلے غور سے سنیں خاموشی اختیار کریں قرات کے وقت قرات جبریل کے وقت تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس حکم کے بعد جب بھی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ بغور سنتے خاموش رہتے اس وقت اور جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ ویسے ہی پڑھتے جس طرح سے جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا اس طرح کا جو مضمون ہے یہ سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ میں بھی آیا ہے قرآن میں وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ اَن يُقْضَعِ الَيْكَ وَحْيُهُ یعنی آپ وحی ختم ہونے سے پہلے قرآن پرنے میں جلدی نہ کریں آیت نمبر انیس میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہیں اس کی تشریح اور توضیح کرنا اسے بیان کرنا ثُمَّ پھر اِنَّ بے شک یقیناً عَلَيْنَا ہمارے اوپر ہے یعنی ہماری ذمہ ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا کام ہے کیا بیانہ اس کو بیان کرنا یعنی اس کی وضاحت کرنا اس کی تشریح کرنا اس کا معنی مطلب اور مراد بیان کرنا اس کی تفسیر بیان کرنا ایکسپلیشن یہ ہماری ذمہ داری ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر یقیناً اس کی تفسیر اور توضیح بھی ہمارا ہی کام ہے یعنی وحی جو نازل ہو رہی ہے آپ پر اس کی قراءت آپ اچھی طریقے سے کر لیں گے یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے ہمیں آپ کو توفیق دیں گے اور آپ کے لئے انتظام کریں گے اور پھر اس وحی کی جو تفسیر ہے اس کا جو معنی مطلب اور مراد ہے اس کی جو وضاحت ہے یہ بھی ہماری طرف سے ہے اس کی بھی ذمہ داری ہم لیتے ہیں وہ بھی ہمیں آپ کو بتائیں گے آپ ہی کو سکھائیں گے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر مشکل مقامات ہیں تو ان کی تشریح اور وضاحت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو مجمل ہیں ان مجمل آیتوں کی تفصیل اللہ نے خود اپنے نبی کو بیان کی بتائی قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو مبہم ہیں جن کا معنی اور مطلب واضح نہیں ہے اس میں کچھ پیچیدگی معلوم ہوتی ہے عام لوگوں کو تو اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کی اپنے نبی کو بتائی قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو عام ہیں جن کے اندر عمومات پائی جاتی ہیں ان کی تخصیص اس کے اندر بہت سارے معانی ہو سکتے ہیں اس کے لیکن اس کا اگر کوئی خاص معنی ہے تو یہ بتانا بھی اللہ ہی کا کام ہے اور پھر اس وحی سے جو احکام معلوم ہوتے ہیں حلال و حرام کے یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری ہے یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اپنے نبی کو لہٰذا آپ جلدی نہ کریں آپ صبر اور اتمنان سے کام لیں آپ اس کی فکر نہ کریں مطلب ان آیتوں کا صحیح معنی مفہوم مراد کیا ہے اس کی وضاحت اس کی تفہیم یہ ہمارے کام ہیں محترم حضرات و خواتین آیت نمبر انیس سے بہت ہی اہم پوائنٹ معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس سے حدیث اور سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ایک تو قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے لفظ اور معنی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے ایک ہے حدیث سنت جو الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہیں لیکن معانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس کو حدیث کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو یہ حدیث اور سنت جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی میں جو کچھ کہا جو کچھ کیا یا جن باتوں کی آپ نے تائید کی جن باتوں کا آپ نے حکم دیا جن باتوں سے آپ نے منع کیا کسی کو حدیث کہتے ہیں سنت کہتے ہیں اسلام کی زبان میں تو یہ جو پورا زخیرہ ہے حدیثوں کا اور سنتوں کا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کی نازل کردہ وحی کا ایک حصہ ہے گرچہ یہ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کی طرح اس کا ماننا بھی ضروری ہے دین میں اس کی بھی وحی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اس کی تائید سورہ نجم کی آیت نمبر تین اور چار سے بھی ہوتی ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ یُوحَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے دین کے بارے میں کوئی بات نہیں بولتے ہیں بلکہ آپ جو بھی بولتے ہیں دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ پر اتاری جاتی ہے تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ہی ذمہیں ہیں وحی کی توضیح کرنا اور تفسیر کرنا تشریح کرنا تو یہ تفسیر کہاں ہے یہ توضیح یہ وضاحت کہاں ہے یہ تشریح کہاں ہے ایکسپلیشن حدیث میں ہے سنت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو معمولات اس میں ہیں تو اسے یہ معلوم ہوا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح سے ہے حجیت میں اور جس طرح سے قرآن سے دین کا کوئی مسئلہ حدیث سے بھی سنت سے بھی بشرتے کہ وہ صحیح سندوں سے منقول ہو ثابت ہو مسئلہ ثابت ہوتا ہے شریعت کی بات ثابت ہوتی ہے اور یہیں سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث یا سنت کا انکار کرنا یہ بہت بری جہالت ہے اور یہ حقیقت میں قرآن کا انکار ہے قرآن پر ایمان سے لازم آتا ہے کہ حدیث پر بھی ایمان لائے جائے ورنہ حدیث کا انکار اس سے لازم آتا ہے قرآن کا انکار تو بہرحال یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے آیت نمبر انیس سے کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہوتی ہے صرف اس کی قرآت ہی نہیں بلکہ اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہیں تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ کیونکہ بلکل سچا ہوتا اور پورا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جو سنت کی باتیں ہیں الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہیں قرآن کی طرح سے اور اس کے لئے بھی محدثین کا اللہ رب العالمین نے جو ہے نا انتظام کیا ایک سلسلہ پیدا کیا اور ان کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت فرمائی یہ جو چار آیتیں گزریں آیت نمبر سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس جس میں قرآن کے بارے میں بیان ہوا کہ جب قرآن کی وحی نازل ہو تو آپ جلدی نہ کریں اور آپ غور سے سنیں خاموشی سے سنیں پھر اس کے بعد جب مکمل ہو جائے وحی کا نزول تو آپ اس کو پڑھیں اور یہ ہماری ذمہ ہے اس کو محفوظ کرنا وغیرہ وغیرہ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا یہ یک بارگی نہیں ہوا ایک ہی بار میں پورا قرآن مجید تیسو پارہ ایک سا چودہ سورتیں نازل نہیں ہوئیں آسمان سے زمین پر بلکہ پوری تئیس سالہ زندگی میں ٹونٹی تھیری ایئرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا دور ہے پوری تئیس سالہ دور میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے حالات کے حساب سے نازل ہوتا رہا ہے ایک ہی بار میں پورا قرآن نازل نہیں ہوا اور اس کے اندر بھی یہ حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبات حاصل ہو اور اس طرح سے قرآن مجید کی وحی جو نازل ہو رہی ہو وہ محفوظ رہے اور نقش ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں سینے میں محفوظ ہا جائے اور اس طرح سے پھر صحابہ اکرام کو بھی اس کی تعلیم دینے میں آسانی ہو اور صحابہ اکرام کے سینوں میں بھی محفوظ ہو جائے اور اس طرح سے آگے بھی اس کا سزدہ چلتا رہے تو قرآن مجید کا یک بارگی نازل نہ ہونا بلکہ وقفے وقفے سے نازل ہونا یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے انتظام تھا قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے میں جلدبازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے دین کا علم جب تک کہ طالب علم صبر نہیں کرے گا ثابت قدم نہیں رہے گا اس میں ایک مدت ایک عرصہ ایک لمبا وقت نہیں دے گا اور غور سے جب تک اس کو نہیں پڑھے گا نہیں سنے گا اس کو حاصل نہیں کرے گا دین کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب سکھائے دین کا علم حاصل کرنے کا قرآن مجید کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب سکھایا گیا یہاں پر کہ آپ اس وقت خاموش رہیں غور سے سنیں جلدی نہ کریں سبر سے کام لیں تو اس میں ہم تعلیب علموں کے لئے سبق ہے کہ دین کا علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں پختگی کے ساتھ تو ضروری ہے کہ ہم اس کے لئے وقت نکالیں اور ہم صبر سے کام لیں جلدی نہ کریں یہ کوئی مہینوں یا چند سالوں کی بات نہیں ہے کہ پورا آپ دین کا علم حاصل کر لیں گے اس کے لئے صبر کرنا پڑے گا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آداب سکھائے گئے ہیں تو ان آداب سے آراستہ ہونا ہمارے لئے اور زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس میں یہ بھی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو اپنے استاز کے ساتھ صبر سے اور عدب سے کام لینا چاہیے اور استاز جب اپنی بات پوری کر لے تب شاگرد کو چاہیے تعالی علم کو چاہیے کہ کوئی سوال کرے یا کچھ نہیں سمجھا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت طلب کرے بیچ میں نہ بولے بات کو نہ کٹے اس لئے کہ آپ نے جیسا کہ سنا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ جبریل علیہ السلام جب قرآن پر رہے ہوں تو آپ خاموش رہے غور سے سنیں عام بول چال میں بھی بات چیت کے آداب ہے کہ سامنے والا جو کچھ بول رہا ہے تو آپ اس کو غور سے پہلے سن لیں سمجھ لیں بیچ میں بات نہ کٹیں نہ ٹھوکیں سن لیں پوری بات کو سمجھ لیں اس کے بعد پھر آپ اس سے کچھ پوچھیں سوال کریں کچھ نہ سمجھ مائیں تو اس کی آپ توضیح اس سے لیں تو یہ بات چیت کرنے کے بھی آداب ہیں اور اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے کے بھی آداب میں سے ہیں لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر بیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل لا بل تحبون العاجلہ کل لا ہرگز نہیں بل بلکہ تحبون تم چاہتے ہو تم پسند کرتے ہو کس چیز کو العاجلہ جلد مل جانے والی چیز کو جلد حاصل ہونے والی چیز کو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور جو دنیا کی لذتیں اور شہوتیں ہیں یہ جلد حاصل ہونے والی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں اس لئے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں وہ دور ہیں اور آنکھوں سے اوجل ہیں ہمارے سامنے ہمارے قریب دنیا اور اس کی لذتیں اور شہوتیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا اور دنیا کی لذتوں شہوتوں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں دنیا کے جو سامان ہیں تم ان کو بہت چاہتے ہو ان سے بری محبت کرتے ہو یہ کہا یہاں پر کل ہرگز نہیں یہ ہرگز نہیں کیوں کہا یہاں پر ہرگز نہیں مطلب یہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ قیامت نہ ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہارا یہ تمہارے غلط فہمی ہے خام خیالی ہے تم جو سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی آخرت قائم نہیں ہوگی حساب کتاب نہیں ہوگا جزا سزا نہیں ملے جنت جہنم نہیں ہے تم یہ جو سمجھتے ہو یہ تمہارا سمجھنا غلط ہے ایسا ہرگز نہیں تو اس لئے کہا کل ہرگز نہیں جیسا تم سمجھتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اصل ماجرہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہے اور تم دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں بالکل مگن ہو چکے ہو اور دنیا ہی کو سب کچھ تم سمجھتے ہو اور اس وجہ سے تم آخرت کی فکر سے بلکل غافل ہو چکے ہو آخرت کی کوئی تیاری تمہارے یہاں نہیں ہے اس کی تو اصل وجہ یہ ہے دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں غالب آ چکی ہے جس کی وجہ سے تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو آخرت تو آ کر رہے گی کساب کتاب جزا سزا تم مل کر رہے گی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مست ہو اس لئے آخرت سے غافل ہو چکے ہو ورنہ ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمستے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی قیامت تو قائم ہو کر رہے گی تو تم محبت کرنا چاہنا پسند کرنا اسی سے تحبونا العاجلہ جو ہے جلد آنے والی چیز دنیا جو ہے جلد آنے والی چیز ہے آخرت کے مقاولے میں اس لئے کہ آخرت دنیا کے بعد ہے تو یہ اجلت سے اجلت جلدی کو کہتے ہیں آجلہ یا جلدی کرنا اسی سے آجلہ ہے آجل عربی میں استعمال ہوتا ہے آجل بریکنگ نیوز جو ہوتا ہے اس کے لئے عربی اخبار میں یا عربی ٹیلی ویزن پہ بریکنگ نیوز جب دینی ہوتی ہے تو لکھتے ہیں وہاں پر آجل یعنی بالکل جلد تازہ تازہ جو سماچاری یا خبر ہوتی ہے اس کے لئے تو بہرحال یہ آجل اسی سے ہے آجلہ جلد آنے والی چیز اس سے مراد دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں آگے آیت نمبر اکیس میں فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَة اور تمہارا حال یہ ہے کہ وَتَذَرُونَ الْآخِرَة اور تم آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو دنیا کے لئے دنیا حاصل کرنے کے چکر میں تم آخرت سے غافل ہو جاتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَة تَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو تم ترک کر دیتے ہو کس کو آخرت کو بعد میں آنے والی چیز کو دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے تم اس سے غافل ہو جاتے ہو اس کی تیاری اس کی فکر کو تم چھوڑ دیتے ہو یعنی دنیا کو تم آخرت پر ترجیح دیتے ہو تو ان دونوں آیتوں میں آیت نمبر بیس اور اکیس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نہیں اللہ رب العالمین نے یہاں گویا کہ لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے انسان کو نصیحت کی ہے کس چیز کی فکر آخرت کی آخرت کی فکر کی نصیحت کی ہے آیت نمبر بیس اور اکیس میں اور کہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھے ہو آخرت کو فراموش کر چکے ہو دنیا اور اس کی لذتوں اور شہوتوں کی پیچھے تم دور رہے ہو اور فکر آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے یہ فوراں حاصل ہو جاتی ہیں اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے اوجل ہیں حالانکہ اگر تم ذرا بھی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ذرا بھی تم سمجھدائی سے کام لیتے اور تمہاری نگاہ دائمی انجام جو آخرکار انجام ہوگا اس پر ہوتی تو تم ہرگز آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اور قیامت کے دن تمہیں ایسی خوشی اور سعادت ملتی کہ جس کے بعد کبھی بھی بدبختی اور دکھ مسئیبت تمہاری قریب نہ پھٹکتی لیکن افسوس یہ کہ تم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے ہو اہمیت نہیں دیتے ہو اس موقع پر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور جب بھی اس طرح کی آیتیں ہماری نظر سے گزریں یا ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمنا کہ اللہ دنیا ہی کو ہمارا برا مقصد نہ بنا اور دنیا کا حصول ہی جو ہے ہماری پوری کوشش نہ ہو مطلب یہ کہ آخرت میں کامیابی یہ ہمارا اولین اور برا مقصد ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں ہماری زیادہ تیاری اور فکر ہونی چاہیے بنسبت دنیا کے تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اور یہ دعا کریں گے اس پر عمل کریں گے تو ہم گویا کہ ان آیتوں پر عمل کر سکیں گے قرآن فہمی میں یہ بھی داخل ہے کہ صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تیاری بھی کرنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کامیابی کے لئے آیت نمبر بائیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وجوہیں یومئذن ناظرہ بہت سے چہرے اس دن سرسبز و شاداب ہوں گے بارونق ہوں گے ترو تازہ ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے خوش خرم ہوں گے مطمئن ہوں گے پر نور ہوں گے کھلے ہوئے ہوں گے یہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہے ناظرہ کے اندر وجوہیں یومئذن ناظرہ وجوہیں بہت سے چہرے وجہیں کی جمعہ ہیں وجہیں الوجھ چہرہ کو کہتے ہیں فیض کو کہتے ہیں اس کی جمعہ ہے وجوہ وجہ کی جمعہ وجوہ یومئذن اس دن یعنی قیامت کے دن ناظرہ کیا ہوں گے ترو تازہ ہوں گے ناظرہ اسی سے ہے ترو تازہ کرنے کو کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہیں کہ ناظر اللہ عمران سمیع مقالتی اس شخص کو اللہ تعالی ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے اور پھر اس کو یاد کرے محفوظ کرے اور پھر دوسروں کو جا کے سنائیں تو یہ ناظرہ اسی سے ہے ترو تازگی کے معنی میں ناظرہ کا معنی ہوتا ہے تو وہ جو ہوں ہی یعنی ناظرہ اس دن بہت سارے چہرے ترو تازہ ہوں گے سر سبز و شاداب ہوں گے ہرے بھرے کھلے ہوئے ہوں گے روشن ہوں گے آگے فرمایا ایلا ربیہ ناظرہ ایلا ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے ایلا طرف کو کہتے ہیں جانب طرف ربیہ اپنے رب کی جانب اپنے رب کے طرف ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے ناظرہ ینظرو دیکھنا اسی سے ناظر دیکھنے والا تو اسی کا معنی سے ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اس آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں ایمان والے رہے ہوں گے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیئے ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے ترو تازہ بارونق اور پرنور ہوں گے جنت اور اس کی بیش بہا نعمتوں کو پا کر شاداں فرحاں خوش خرم مطمئن ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے اور مزید برعاں یہ کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے جنت کی دیدارِ الہی اس کا شرف پائیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے یعنی اللہ رب العالمين کا دیدار ہونا اس لئے ہم جانتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین جو ہے نا یعنی جنتیوں کے سامنے جلوہ افروز ہوگا تو جنتی لوگ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین کا دیدار کر کے جنتیوں کو اتنی خوشی الفاظ میں نہیں کی جا سکتی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا اور وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس کے بعد جنت کی ساری نعمتوں کو جنتی لوگ بھول جائیں گے ساری نعمتوں کو جن نعمتوں کے بارے میں کیا آیا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا کسی کان نے سنا نہیں ہوگا کسی کے دن میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا ایسے ایسے نعمتیں ہوں گی جنت میں ان نعمتوں کو بھی جنتی لوگ بھول جائیں گے جب رب کا دیدار کریں گے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایمان والے دنیا میں رہے ہوں گے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیئے ہوں گے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر اور تیاری کیے ہوں گے قیامت کے دن اچھا انجام پائیں گے اور وہ یہ کہ جنت اور اس کی نعمتوں میں ہوں گے خوش خرم ہوں گے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور جو سب سے بری نعمت ہے رب کا دیدار وہ بھی شرف پائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے آیت نمبر چوبیس میں فرمایا وَوْجُوْهُنْ يَوْمَئِزِنْ وَوْجُوْهُنْ يَوْمَئِزِنْ بَاسِرَةً اور بہت سارے چہرے اس دن بے رونق ہوں گے اداس ہوں گے وَوْجُوْهُنْ اور بہت سارے چہرے يَوْمَئِزِنْ اس دن باسِرَةً کیا ہوں گے بد رونق ہوں گے بے رونق ان کے اوپر کوئی رونق نہیں ہوگا کوئی خوشی نہ ہوگی اداسی چھائی ہوگی مایوسی چھائی ہوگی محرومی چھائی ہوگی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کوئی نور روشنی ان کے چہرے پر نہیں ہوگی تو اسی کی تعبیر کی ہے باسِرَةً سے وَوْجُوْهُنْ يَوْمَئِزِنْ بَاسِرَةً اس دن بہت سارے چہرے کیا ہوں گے بے رونق ہوں گے اداس ہوں گے تَزُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً انہیں یقین ہوگا ان چہرے والوں کو یقین ہوگا تَزُنُّ انہیں گمان ہوگا گمان سے مراد یہاں پر کیا ہے یقین ہوگا وہ سمجھ لیں گے کیا سمجھ لیں گے کیا یقین ہو جائے گا کہ انہیں کسی بھاری مسئیبت میں گرفتار کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ بہت برا سلوک بہت برا سلوک کیا جائے گا ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے انہیں یقین ہو جائے گا وہ سمجھ جائیں گے جن لوگوں کے چہرے امپر اداسی چھائی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی جن کے چہرے بیرونق ہوں گے وہ اس دن یہ یقین بھی کر لیں گے کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ ہونے والا ہے تو اسی کے بارے میں فرمایا تَزُنُّ وَوْ يَقِين کر لیں گے اَن يُفْعَلَ بِهَا کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا فعلہ یا فعلو فعل کا مطلب کرنا ہے یفعلو مجھول کا سیغہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا فاقرہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا یعنی ان کے ساتھ بہت برا انجام ہوگا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا کیا مطلب اس کا حیت نور چوبیس اور پچیس میں کیا فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر شرک اور سرکشی اور رب کے حکم سے نافرمانی کا راستہ چنا ہوگا اور اس راستے پر جو چلے ہوں گے اور دنیا اور دنیا کی جو عارضی لذتیں ہیں شہوتیں ہیں دنیا کے جو مزے ہیں دنیا کی جو وقتی نعمتیں ہیں ان کو جنت اور اس کی دائمی خوشیوں پر ترجیح دی ہوگی یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوگا آخرت کی کوئی اہمیت کوئی وزن انہوں نے نہیں دیا ہوگا تو قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا کیا حل ہوگا کہ ان کے چہرے غم اور علم کے مارے کیا ہوں گے نہایت بے رونق اور اداس ہوں گے اور ان پر کرب عذیت بے چینی اور بے قراری چھائی ہوگی سیاہی چھائی ہوگی مایوسی چھائی ہوگی کیوں کہ آج ان کی خیر نہیں ہیں ان کے لئے صرف محرومی ہی محرومی ہیں انہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ جو ان کی ریر کی ہڈی کو ٹکرے ٹکرے کر دے گی یعنی کنایا اور اشارہ ہے کیا کہ انہیں جہنم کے انتہائی شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا یہاں جو آیا ہے تَذُنُّا اَيُّ فَلَا بِهَا فَاقِرَا فاقِرَا جو ہے یہ اس کا ایک استعمال ریر کی جو ہڈی ہوتی اس کے لئے بھی ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ ان کی کمر ٹوٹ کے رہ جائے گی ان کی ریر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یعنی اشارہ اور کنائے کیا ہے کہ سخت سزا دی جائے گی اور انتہائی بدترین عذاب سے ان کو دوشار کیا جائے گا آیت نمبر چھبیس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کلا اذا بلغت التراقی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق کلا ہرگز نہیں کلا ہرگز نہیں اذا بلغت التراقی جب پہنچ جائے گی جان حسلی تک کلا ہرگز نہیں اذا جب بلغت پہنچ جائے گی بلغت یبلغ بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا اور بلغت یبلغ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا اس لئے کہتا ہے اسلام کی تبلیغ یعنی اسلام کا پہنچانا دوسروں تک اسلام کو پہنچانا تو یہاں پہ ہے بلغت بلغت کا معنیث ہے بلغت اذا بلغت جب پہنچ جائے گی کیا پہنچ جائے گی التراقی کیا پہنچ جائے گی جان روح پہنچ جائے گی کہاں تک پہنچ جائے گی حسلی تک حسلی کس کو کہتے ہیں تراقی جو ہے یہ ترقوہ کی جمع ہے اور یہ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں ترقوہ وہاں تک جب روح پہنچ جائے گی جان پہنچ جائے گی یعنی روح گویا کہ حلق کی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جائے گی مراد اس سے کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان اور خاص طور سے وہ انسان جو آخرت کا انکاری ہے اور حساب کتاب جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے جنت جہنم کو نہیں مانتا ہے تو اے انسان جب موت تمہارے سر پر کھڑی ہو جائے گی اور گلے کی حسلی میں موت آ کر پھنس جائے گی یہ ترجمہ ہے اس کا کلہ ادھا بلاغت تراقی کلہ یہاں پر کیوں کہا یعنی ہرگز نہیں کیوں کہا یعنی کفار مشرقین مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے انکار کا عقیدہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے انسان کو مخاطب کر کے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بات ویسی نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا نہیں بات ایسی نہیں ہے تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا تمہیں تمہارے عمل کی جزا اور سزا دی جائے گی تو اس لیے یہاں پر فرمائے کلہ ہرگز نہیں جیسا تم سمجھتے ہو ویسا نہیں بلکہ یہ سب ہو گا اور اسی کی مزید تاقید کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب جان جب روح اٹک جائے گی تمہارے حلق میں مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا وقیلا آیت نمبر ستائیس میں فرمایا وقیلا من راق یہاں پہ من پہ سکتا ہے وقیلا من پہ رکنا چاہیے اس طرح سے رکیں کہ سانس بھی نہ ٹوٹے خاموش ہو جائیں لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے وقیلا من راق وقیلا اور کہا جائے گا قیلا یہ مجھول کا سیغہ ہے قالا یقولو کہنے کے معنی میں ہوتا ہے قالا اس نے کہا اور قیلا کہا گیا مراد اس سے ہے کہ کہا جائے گا ماضی کا سیغہ پاشٹ کا سیغہ استعمال ہوا ہے حالانکہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے آئندہ کی بات ہو رہی ہے چونکہ یہ حتمی اور یقینی ہے کہ ایسا ہوگا اس لیے ماضی کا سیغہ استعمال کیا وقیلا اور کہا جائے گا کہا گیا کہا جائے گا کے معنی میں ہیں وقیلا اور کہا جائے گا من راق ہے کوئی جھار پھوک کرنے والا من کا مطلب حصل میں ہوتا ہے کون کون ہے جھار پھوک کرنے والا دم کرنے والا راق راق یہ راقی کا مطلب ہوتا ہے جھار پھوک کرنا دم کرنا اسی سے رقیہ ہے رقیہ شرعیہ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی ذریعے سے دم کرنا جھار پھوک کرنا مریض کے اوپر اور دعا کرنا اللہ رب العالمین سے تاکہ شفا مل جائے تو راقی کس کو کہتے ہیں جھار پھوک کرنے والے کو کہتے ہیں راقی تو اصل میں راقی ہے یا کو حضف کر دیا گیا راق ہو گیا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقُ اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھار پھوک کرنے والا کیا مطلب مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت جو اس کے خیش اور اقارب ہوتے ہیں جب حالتِ ظاہر کو بری حالت کو دیکھتے ہیں مرنے والے کی بیمار کی اور بلکل اپنے آپ کو بیبس سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مریض بیمار اب مرنے کو ہے ہم اس کے اب کسی کام نہیں آسکتے سارا میڈیکل فیل ہو گیا ڈاکٹر فیل ہو گیا دنیاوی سارے اسباب ہم نے اختیار کر لیا لیکن پھر بھی ہم لگتا ہے کہ بچا نہیں پائیں گے اس کو موت کے خریب یہ بندہ پہنچ چکا ہے تو اس بیبسی کے عالم میں خیش و اقارب جو ہے نا ایک دوسرے کو کہیں گے کیا کہیں گے کہ ہے کوئی جھار پھوک کرنے والا کوئی دم کرنے والا کہ اس کے ذریعے سے اس بندے کی بیماری کو اور اس کو جو تکلیف جو درد جو عذیت پہنچ رہی ہے اس کو دور کیا جا سکے ایسا کیوں کہیں گے اس لیے کہ اس وقت جیسا کہ کہا سارے دنیاوی اسواب فیل ہو جائیں گے تو جو شریع اسباب ہیں ان کی طرف ان کا ذہن جائے گا عام طور سے ایسا ہوتا ہے اسی کا نقشہ کھیچا گیا ہے اسی منظر کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے دوسرا معنی اس کا یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو راک ہے یہ چرھنے والے کے معنی میں بھی ہوتا ہے راک چرھنے والا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتوں میں یہ بات چیت ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اب اس کی روح کو اوپر لے کر کون چڑھے گا آسمان کی طرف اللہ کے پاس لے کر کون جائے گا کون سا فرشتہ جائے گا کون سے فرشتے رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے تو اس میں دو بات کہے گئی ہے یا تو مرنے والے کے جو خیشوں اقارب ہوتے ہیں گھر والے اشریدار وہ بے بسی کے عالم میں مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ کسی کو بلا کر اللہ جو جھار پھوک کرے تاکہ یہ بندہ جو ہے اس کی تکلیف کم ہو سکے اس کو شفا مل جائے موت سے جو ہے بچ جائے زندگی بچ جائے یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرشتے ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے پوچھیں گے کہ رحمت کے فرشتے یا اس کو لے جائیں گے اٹھا کر اوپر یا عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں ہیں اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور یقین ہو جائے گا ذنہ یا ذنہ کا مطلب گمان کرنا خیال کرنا لیکن یہاں پر یقین کے معنی میں ہیں وَظَنَّا أَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ کہ یہی ہے جدائی کی گھڑی یہی ہے جدائی کا وقت انہو الفراق فراق وصال کا الٹا ہے فراق جدائی کو کہتے ہیں جدائی ہو جانے کو کہتے ہیں فراق وصال کا مطلب ہوتا ہے مننا اور فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی ہونا فرقد سے ہے اسی سے تفرقہ ہے تفریق اسی سے ہے وزننا انہو الفراق اور یقین ہو جائے گا کہ جدائی کی گھڑی آگئی جدائی کا وقت یہی ہے کیا مطلب کس سے جدائی یعنی یقین ہو جائے گا اس وقت مرنے والے کو کہ اب وہ اپنے اہل و عیال اور اسی طریقے سے اپنے خیش و اقارب اور مال و دولت گھر بار اور اس دنیا سے جدہ ہونے والا ہے رخصت ہو جانے والا ہے اور وہ آخرت کی طرف صدھار جانے والا ہے اس وقت یہ یقین ہو جائے گا اس کو اس لئے کہ وہ جانکنی کا وقت ہوگا روح نکلنے کا وقت ہوگا اب وہ بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے گا اور یقین کر لے گا کہ اب آخرت کی سفر پہ روانہ ہونا ہے اور دنیا سے جدہ ہو جانا ہے تو وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقْ اور یقین ہو جائے گا کہ جدائی کی گھڑی آگئی آیت نمبر انتیس میں ٢ونٹی نائن میں فرمایا وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور پنڈلی پنڈلی سے چپک جائے گی یا پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی الْتَفَّا یا الْتَفَّو کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا لپٹ جانا اصل میں لفافہ اسی سے ہے لفافہ میں کیا ہوتا ہے فولڈ فولڈ کیا جاتا ہے مورا جاتا ہے ایک کو دوسرے میں سمیٹا جاتا ہے ملایا جاتا ہے تو اسی سے ہے وَلْتَفَّتِ چپک جائے گی مل جائے گی لپٹ جائے گی کیا السَّاقُ بِسَّاقُ پنڈلی سے پنڈلی ساق ساک کہتے ہیں پنڈلی کو تو پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی چپک جائے گی چپٹ جائے گی لپٹ جائے گی کیا مطلب اس کا اس میں کئی باتیں کہے گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ موت کے وقت عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں سے پاؤں مل جاتا ہے پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ضرور نہیں کہ سب کے ساتھ ہو لیکن ایسا عموماً ہوتا ہے تو یہ مراد ہے یا اس سے یہ مراد ہے کہ اس وقت جو ہے نا پی در پی لگاتار تکلیفیں اس کو ہوتی ہے مرنے والے کو یہ مراد ہے کہ آپس میں تکلیفیں اس کے پاس جمع ہو گئے مل گئے ایک دوسرے سے یہ کہا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان جو ہے بے چینی کے عالم میں کیا کرتا ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر مارتا ہے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر مارتا ہے بے چینی بے خراری درد اور تکلیف سے کرتا ہے اور اس طرح سے جو ہے کرتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ اس وقت دو پاؤں مل جاتے ہیں پنڈلیاں مل جاتی ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ حرکت کرے دونوں پاؤں کو الگ کر لے پنڈلی کو الگ کر کے لیکن وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے یہ مراد ہے اس سے یہ بھی کہا گیا ہے اس سلسلے میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دو پنڈلیوں کو ملا دیا جاتا ہے یا ملا دیا جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے دو عالم دو دنیا مل رہی ہوتی ہے انسان کی ایک تو دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے اس کے لئے اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈبل تکلیف اور پریشانی اس کو ہوتی ہے ایک تو یہ کہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے اس کو دنیا کی جدائی کا غم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ آخرت کی آخرت کا جو معاملہ ہے اس کی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے تو یہ دنیا چھوڑنے کا غم اور آخرت کے معاملے کی فکر یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جاتی ہے اس وقت تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اللہ حب العالمین نے فرمایا آیت نمبر انتیس میں موت کے وقت اس طرح کا منظر پیش آتا ہے تو گویا کہ انسان زندگی بھر سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکم سے اور دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور آخرت کے بارے میں کوئی فکر کوئی تیاری نہیں کرتا ہے لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ضرور احساس ہوتا ہے اور ضرور وہ پچتاتا ہے گویا کہ اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا آخری آیت آج کے درس کی آیت نمبر تیس اللہ حب العالمین نے فرمایا تیرے رب کی طرف ہے مساق ساقہ یا سوقو کا مطلب ہوتا ہے چلنا تو چل چلاو تیرے رب کی طرف چلاو ہوگا اس وقت یعنی تیرے رب کی طرف اس وقت روانگی ہوگی یعنی موت کا جو وقت ہوتا ہے موت آئے گی روح نکلے گی اور انسان کی روح جو ہے چلی جائے گی اللہ کی طرف یہ مراد ہے الہ ربکا یوم ازین المساق تیرے رب کی طرف ہوگی اس دن روانگی مطلب تمہارا جسم اس کے بعد تمہارا جسم روح سے خالی ہو جائے گا اور روح نکل جائے گی اور تمہاری روح جو ہوگی وہ تمہارے رب کے پاس پہنچا دی جائے گی تاکہ قیامت کے دن تمہارا رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے اور تمہیں تمہارے انجام تک پہنچائے اور تمہارے انجام کے بارے میں جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ صادر فرمائے یہ جو آخری آیتوں میں موت کے وقت کا جو منظر ہے اس کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے اس پر ہم غور کریں تو ہمیں اس سے یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو چاہیے کہ اپنی موت کو نہ بھولیں ہمیشہ ہم موت کو یاد رکھیں موت کو یاد کریں اس سے آخرت کی فکر میں اور اس کے لئے تیاری کرنے میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور موت کو بھولانے چاہیے اور غافل نہیں ہونا چاہیے اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایمان کی طرف لوٹیں گے نیک آمال کی طرف لوٹیں گے اور اس طرح سے آخرت میں ہمیں نجات ملے گی اس لئے ہمیشہ موت کو ذہن میں رکھیں اور عبرت حاصل کریں روزانہ ہم جو ہے نا آج کے دور میں کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر سنتے رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے ہیں قبرستان میں جا کر جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں دوسروں کی موت پر تو ہم آسو بہاتے ہیں اور غم کا افسوس کا اظہار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی ہمیں بھی مرنا ہوگا اگر احساس ہوتا تو یقینا ہم آخرت کی تیاری کرتے آخرت کی فکر میں لگ جاتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور موت سے پہلے پہلے ہم واپس آ جائیں اپنے رب کی طرف ایمان پر ایمان کی طرف اور نیک عمل کی طرف اس لئے کہ موت کا جب وقت آئے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس وقت کوئی نیک عمل ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا اس لئے اس سے پہلے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے یہ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے اور ہمیں حسن خاتمہ کی بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے چاہیے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے اور ہمارے جسم سے روح نکلے تو اس وقت آسانی ہو ہمارے ساتھ نرمی ہو سختی نہ ہو اور ہمارا خاتمہ خیر پر ہو اور حسن خاتمہ کی ہمیں توفیق ملے اس کے لئے دعا بھی کرنے چاہیے اور اس کے لئے دعا بھی کرنے چاہیے یعنی آخرت کی فکر اور اس کے لئے تیاری بھی کرنے چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے اور اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں نجات دے اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائیں جن کے چہرے قیامت کے دن خوش خرم ہوں گے اور جو جنت کی نعمتوں سے لطفندوز ہوں گے اور جنہیں دیدارِ الٰہی کا شرف حاصل ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں آمین وآخرت عوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزا جزاکم اللہ خیر شہر اللہ آپ کے علم عمر میں حال میں